آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے پاکستان کا کل نیو زیلینڈ کے اگینس ورل کپ ٹی ٹوئنٹی کے اندر بڑا میچ سیمائی فائنل کے اندر پاکستان اس طریقے سے پہنچی جو کہ بلکل انیکسپیکٹڈ تھا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان جو کہ اپنے پہلے دو میچز بہت برے طریقے سے ہاری اور سپیشلی جب وہاں سے ہاری تو زہادہ تر جو امیدیں تھیں وہ ختم ہو گئی وہاں پر ہی اور جو دنیا بھر کے انلیس سے ان کی طرف سے کہا جار تھا کہ پاکستان کے سیمائی فائنل میں پہنچنے کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں لیکن پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا پاکستان بلکل باٹم سے ٹاپ پر آگئی اور کال فائنگ راؤنڈ کے اندر نہ صرف ٹاپ پر آئی بلکہ سیدھا سیمائی فائنل کے اندر پہنچی اور اب جو ہے اس کا مقابلہ کل یعنی کے 9 نومبر کو نیو زیلینڈ کے اگنس ہوگا اور اس کے اندر دونوں جو ٹیم ہے کافی تگری ہیں اور پاکستان نے بہت زبردست کمبیک کیا ہے لیکن نیو زیلینڈ کی ایک زبردست اور کنسسٹن پرفارمنس رہی ہے تو پاکستان کے لیے یقینا جو مشکلات ہیں وہ تو ان کو پیش ہوں گی اتنی اچھی اور بڑی ٹی مقابلہ کرتے ہوئے لیکن جو پاکستان کا ٹریک ریکڈ رہا ہے اگنس نیو زیلینڈ ان ورل کپ ٹی ٹوینٹی وہ بہت سٹرونگ ہے پاکستان اور نیو زیلینڈ کے بیچ میں آج تک چھے مچز کھیلے گئے ہیں جس کے اندر پاکستان چار مچز جیتا ہے نیو زیلینڈ صرف دو مچز جیتی ہے تو یقینا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جس جو کہ پلیئرز کو بہت سارا کانفیڈنس دے گا اور پلیئرز کے لیے کافی انکریجمنٹ کا ب دیکھیں گے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی پرفارمنس برقرار رکھتا ہے یا نیو زیلینڈ جو کہ کنسسٹنلی اچھا پرفارم کرتی آئی ہے وہ یہ میچ چھیت جائے گی اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک انٹرنیشنل تجزیہ کار کا جو انیلیسز ہے وہ سناؤں گا اور ہم جانے ہی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر اس وقت پاکستان اور نیو زیلینڈ کے بیچ میں جو کل مقابلہ ہونا ہے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو امک اور اگر آپ پیچھے جائیں ماضی میں کیا ہوتا تھا انیس سو بانمے میں یہ ہی تھا بھئی پاکستان ہارتے 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 یہاں تک آیا انسیڈنٹلی اس ورلڈ کپ میں ان کا سیمی فائنل تھا نیو زیلینڈ کے خلاف اس بار بھی سیمی فائنل نیو زیلینڈ کی خلاف ہے ان کا میچ ہے سیڈنی میں جو میدان ان کو سوٹ کرتا ہے اور یہ نہ بھولے ہیں کہ ابھی اس ورلڈ کپ سے پہلے وہ کہا پڑتے ہیں وہ تھے نیو زیلینڈ جہاں پر ان کی بانگلہ دیش اور نیو زیلینڈ کی ایک ٹرائی سیریز تھے اور وہ تورنمنٹ جیت کر آیا تھا پاکستان تو پاکستان اس چیز کو لے کر آویر ہے کہ ہم ایک تورنمنٹ جیت کر آئے ہیں پاکستان اس چیز کو لے کر آویر ہے کہ ہم ایک ایسی پی میں جو دینجرس ہو سکتے ہیں جو بھی ٹیم نیچے جاتے جاتے اوپر آئے گی وہ ہمیشہ دینجرس ہو دی ہے